اس کہانی میں ہم جونئر جانی سنس کو دیکھیں گے جسے اپنے دوستوں سے لڑکیوں کی گفہ اور انمول لطن کے بارے میں پتا چلتا ہے اور پھر وہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے اتابلہ ہونے لگتا ہے مووی کے اسٹارٹ ہوتے ہی ہم بارہ سال کے جانی کو اس کے دوست جان اور ڈینی کے ساتھ دیکھتے ہیں جانی کے دونوں دوست بزار میں لڑکیوں کو چھیڑ رہے تھے اور پھر جان لڑکیوں سے بات کر کے اپنی دال گلانی کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سب کا اسے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا دوسری طرف جانی بھی ایک لڑکی کو خوبچے میں لے جانا چاہتا تھا تب ہی جانی کا ایک رشتدار اسے بزار میں یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اس رشتدار کو دیکھتے ہی جانی اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ مہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جانی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بائن شاپ پر پہنچتا ہے جہاں پر وہ پارٹ ٹائم ہوم ڈیلیبری کی نوکری بھی کرتا تھا ان لوگوں کو ایک خمبہ ڈیلیبر کرنے پر دو روپے ملتے تھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جانی خمبہ لے کر اس کے ریگولر کسٹمر سلیم کے پاس جاتا ہے سلیم ایک موچی تھا لیکن وہ شہر میں ہونے والے ایونٹ میں گانا گانے کا کام بھی کرتا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد ایک لیڈی سلیم کے پاس اپنا سینڈل لینے کے لیے آتی ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ اپنا بالٹ لانا بھول گئی تھی یہ سن کر سلیم کو بہت برا لگتا ہے لیکن اس لیڈی کے انداج کو دیکھتے ہوئے سلیم سمجھ جاتا ہے وہ اپنی پیمنٹ کسی اور طریقے سے کرنا چاہتی ہے سلیم بھی اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور جانی کو دکان دیکھنے کے لیے بولتا ہے اور اس لیڈی کو اپنے گھر کے اندر لے جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جانی جب شام کو اپنے گھر پر پہنچتا ہے تب اس کے فادر اس کے پچھ بڑے پر لاتھی برساتے ہیں کیونکہ اس کے رستدار نے اس کی شکایت کر دی تھی تب ہی جانی کے فادر کو روکنے کے لیے جانی کی بھوا بیچ میں آ جاتی ہے اور وہ جانی کا پچھ بڑا لال ہونے سے بچا لیتی ہے اس کے بعد جانی کا فادر اسے ایک سیلون میں جھاڑو مارنے کے کام پر لگا دیتا ہے لیکن جانی کا بہاں پر بلکل بھی من نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ لڑکیوں کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جانی اس کے بارے میں اپنی ماں سے بات کرتا ہے اس کی ماں اسے بہت پیار کرتی تھی اس لیے وہ اسے سیلون میں جانے سے منع کر دیتی ہے اگلے دن جب جانی ڈینی کے ساتھ سلیم کی دکان پر اڈہ جمائے ہوئے تھا تب ہی دوسرے محلے کے لانڈے جان کو پیٹتے ہوئے بہاں پر لے کر آتے ہیں ایکچول میں اس محلے کے لانڈوں نے جان کو ان کی محلے کی لڑکی کو چھیڑتے ہوئے پکڑ لیا تھا تب ہی جانی چپکے سے جا کر وائن بالے کو بلا کر لے آتا ہے اس کے بہاں پر آتے ہی سلیم اور ڈینی میں بھی جانا جاتی ہے بہاں پر لڑائی ہونے ہی والی تھی تب ہی بہاں پر جانی کی موسی بھی آ جاتی ہے جس کا نام لطیفہ ہوتا ہے لطیفہ کو دیکھتے ہی بہاں پر کھڑے سبھی لوگ لطیفہ کی جوانی پر فدہ ہو جاتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں لطیفہ کی آنے کی بجے سے جانی کے فادر بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں ایکچول میں وہ جب بھی لطیفہ کو دیکھتے ہیں وہ بینہ اپنی ہاتھ گاڑی چلائے نہیں رہ پاتے تھے اور جب وہ دیفنٹ اندر رکھتا ہے تب ہی بہاں پر اسے ایک میکزین مل جاتی ہے جس میں لڑکیوں کو دیکھ کر جانی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ ترنت اس میکزین کو چھپا کر وہاں سے کلٹی ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ڈائریکلی جا کر اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے اور تینوں پھر بینہ پلک جھپکائے اس میکزین کو دیکھ رہے تھے لیکن ان تینوں میں سے زیادہ گیا جان کے پاس تھا کیونکہ اس نے ایک سائیبر کیفے پر تپاٹپ.کوم پر کچھ ویڈیوز دیکھ لی تھی اور اب اس کا کام صرف میکزین سے نہیں چل رہا تھا اس کے بعد وہ جانی کو بھی اس سب کے بارے میں بتاتا ہے جانی بھی یہ سن کر پاگل ہو جاتا ہے اور اب وہ کسی بھی طرح لڑکیوں کے پرائیویٹ پارٹس کو دیکھنے کا پلان بناتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جانی کو یاد آتا ہے وہ ہر عبتے اپنی موم کے ساتھ ایک پبلک بات لینے کے لیے جاتا ہے جہاں پر سب ہی عورتیں آدھی ننگی حالت میں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں اسی پلانک کے ساتھ وہ اگلے دن اپنی موم کے ساتھ اس پارلر میں جاتا ہے لیکن اس بار اس پارلر میں ایک نئی لیڈی تھی اور وہ جانی کو اندر جانے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ اب وہ بارہ سال کا ہو چکا تھا لیکن پھر بھی جانی کی ماں اس لیڈی کو تھوڑے پیسے جادہ دینی کی بات کر کے اسے منع لیتی ہے لیکن یہاں پر جانی جس چیز کے درشن کرنے کے لیے آتا ہے وہ یہاں پر اسے نہیں ملتی اگلے دن جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا تب اس کے دوست اس سے پوچھتے ہیں کیا تم نے گفہ اور انمول لطن کے نظارے کیے تب جانی انہیں اپنی دکھ بھری کہانی سناتا ہے کہ میرا تو کیل پی ڈی ہو گیا اس کی ایسی باتیں سن کر دونوں دوست ہسنے لگتے ہیں لیکن پھر جانی اپنے چھوٹے چیتن کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے اس بار وہ جب بھی پارلل میں جائے گا تب وہ درشن کر کے ہی لوٹے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جانی کے ماما جمیلہ نام کی ایک لڑکی کو گھر پر لے کر آتے ہیں ایکچول میں جانی کی ماں اکیلے گھر کا کام نہیں کر پاتی تھی اس لیے جمیلہ کو وہاں پر کام کرنے کے لیے لائے گیا تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اس محلے کے سبی مرد جان کی موسی لطیفہ کو پٹانے میں لگے ہوئے تھے وہ جانی کے ہاتھوں لطیفہ کے لیے گفٹ بھیجباتے تھے لیکن جانی چاہتا تھا اس کی موسی کی انبوکسنگ سلیم ہی کرے کیونکہ سلیم لطیفہ کو دلو جان سے چاہنے لگا تھا اور لطیفہ کا بھی کچھ یہی حال تھا ایک دن لطیفہ اپنے موں کا چبایا ہوا چنگم سلیم کے لیے بھیجباتی ہے سلیم بھی بہت مزی سے اس چنگم کو چبا کر لطیفہ کے لیے ایک لب لیٹر لکھتا ہے اس لیٹر میں سلیم نے کافی اسلیل شبدوں کا پریوک کیا تھا جسے پڑھنے کے بعد لطیفہ پوری طریقے سے چارج ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک دن پھر سے جانی اپنی موم کے ساتھ پبلک بات لینے کے لیے جاتا ہے لیکن اس بار پارلل کی لیڈی پوری طریقے سے ٹھان چکی تھی چاہیں جو کچھ بھی ہو جائے وہ اس بار جانی کو اندر نہیں جانے دے گی کیونکہ پچھلی بار اس نے پیسے زیادہ دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن اس نے اب تک پیسے زیادہ نہیں دیئے تھے جب جانی کی موم پیسے دے دیتی ہے تب وہ لیڈی جانی کو اندر جانے دیتی ہے جانی اس بار اپنے پلان کو انجام دینے کے لیے تیار تھا اور وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو پاتا اس سے پہلے ہی ایک لیڈی اسے پکڑ لیتی ہے ایکچول میں اس لیڈی کو جانی کے ارادوں پر شک ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے وہ جانی کے پیچھے کافی ٹائم سے لگی ہوئی تھی پتا چلنے کے بعد جانی کی موم بھی اسے بہت سناتی ہے اور اب جانی کو بھی پتا چل گیا تھا اس پارلر میں اس کا آخری دن ہے اس گھٹنا کے بعد سے ہی جانی کی موم نے اسے اپنے ساتھ پارلر میں لے جانا بند کر دیا تھا اور جانی اندر ہی اندر بہت شرمندہ محسوس کر رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ اپنے چھوٹے بھائی کی پرتڑے پارٹی میں بھی نہیں جاتا ہے اس کی ماں اسے ہر جگہ ڈھونڈتی ہے لیکن وہ اسے کہیں بھی نہیں ملتا اس کے بعد وہ جمیلہ سے جانی کو ڈھونڈنے کے لیے کہتی ہے پورا گھر دیکھنے کے بعد جمیلہ جانی کو ڈھونڈ لیتی ہے وہ جمیلہ کے ہی کمرے میں گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا جمیلہ جانی کو جگانا ٹھیک نہیں سمجھتی اور چپ چپ کمرے کا درباجہ بند کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے شام کے ٹائم جب جانی کی نیند کھلتی ہے تب وہ اپنا من ہلکہ کرنے کے لیے سلیم کے پاس پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں کا نظارہ دیکھ کر جانی پاگل ہو جاتا ہے کیونکہ سلیم لطیفہ کی انبوکسنگ کرنے میں لگا ہوا تھا یہ سب دیکھ کر جانی بہت خوش ہونے لگتا ہے اور وہ ان دونوں کو بینا ڈسٹرپ کیے ہوئے وہاں سے گھر باپس آ جاتا ہے جہاں پر وہ جمیلہ کو دیکھتا ہے جو گہری نیند میں تھی جانی کا چھوٹا چیتن پوری طریقے سے کھڑا ہوا تھا کیونکہ ابھی ابھی وہ پھل نظارے دیکھ آیا تھا وہ جمیلہ کو پیلنے کا ٹرائی کرتا ہے وہ اس کے اوپر چڑھنے والا تھا لیکن تب ہی جمیلہ اپنی کروڑ بدلتی ہے اور جانی کی پھٹ جاتی ہے پھر اگلے دن جانی اپنے گھر کی چھت پر دیبداز بن کر بیٹھا ہوا تھا اور وہ اپنی پھوٹی قسمت کو اندر ہی اندر کوس رہا تھا اس نے پرائیویٹ پارٹس کی درسن کرنے میں بہت کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ اپسیٹ تھا ایک دن جانی کی موم پبلک بات لینے کے لیے جا رہی تھی تب ہی جانی بھی ان کے ساتھ چلنے کی زد کرنے لگتا ہے لیکن اس کی موم اسے اپنے ساتھ لے جانے سے صاف صاف منع کر دیتی ہے وہ جانی سے کہتی ہے تمہیں بہاں پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں جانی تمہیں یہیں پر ہی نہلوا دے گی اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب جانی جانی کے ساتھ گھر پر اکیلہ تھا جب جانی اسے نہلا رہی تھی تب ہی جانی جانی کو بھی نہانے کے لیے کہتا ہے پہلے تو جانی منا کرتی ہے لیکن جانی کے لگتار فورس کرنے پر وہ مان جاتی ہے لیکن وہ اپنے پورے کپڑے نہیں اتارتی جانی اس سے اپنے پورے کپڑے اتارنے کے لیے کہتا ہے جانی اسے منا کرتی ہے لیکن جانی اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے اس نے پہلے بھی بات پارلر میں لڑکیوں کو ننگا ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ سننے کے بعد جمیلہ کپڑے اتارنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے جانی گفہ اور انمول لطن کے درشن کرنے ہی والا تھا تب ہی اس کی موم پارلر سے باپس آ جاتی ہے اور وہ ان دونوں کے اس حالت میں دیکھ لیتی ہے جانی سمجھ چکا تھا اب اس کی موم اس کے فادر کو سب کچھ بتا دے گی جس کے بعد اس کے فادر پچھوالے پر ڈنڈے برسا کر پچھوالا لال کر دیں گے رات میں جب اپنے فادر سے مار کھانے کے بعد جانی اپنے کمرے میں پہنچتا ہے جمیلہ اس کے بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی اور جانی اسے لیٹا ہوا دیکھ کر حیران ہے جاتا ہے جمیلہ کو پتا تھا اس گھر میں اس کی یہ آخری رات ہے اور وہ جانے سے پہلے جانی کو اپنی گفہ کے درشن کرانا چاہتی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جانی کے ماما جمیلہ کو لینے کے لیے باپس آتے ہیں یہ دیکھ کر جانی بہت اداس ہو جاتا ہے کیونکہ اب اسے یہ موقع دوبارہ کبھی نہیں ملنے والا تھا جاتے ہوئے جمیلہ کے چہرے پر ایک الگی مسکان تھی کیونکہ اسے بھی جانی کے پرفارمنس دیکھ کر مزہ آ گیا تھا اسی کے ساتھ یہ مو بھی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے چینل کو سبسکرائب کر لیچے